موسیقی 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 مطیر اچیسوسو سماشات ادھیائے پانچ بچندی رہ مطیر چیسو سمچار ادھیائے پانچ بچندی رہ تم پریتھبی کے نمک ہو پرانتو یدی نمک کا سواد بگڑ جائے تو وہ کس وستو سے نمکن کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں کیول اس کے کی باہر پھیکا جائے اور منشیوں کے پیرو تلے روندہ جائے تم جگت کی جوتی ہو جو نگر پہاڑ پر بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور لوگ دیا جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں پرانتو دیوٹ پر رکھتے ہیں تب اس سے گھر کے سب لوگوں کو پرکاست پہنچتا ہے اسی پرکاست تمہارا اجیالا منشیوں کے سامنے چمکے کہ وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر تمہارے پیتا کی جو سورگ میں ہے بڑھائی کریں امین ہالیلویا میرے پیاری بہر منو پرمیشور کی بچن کیا تھی ایک بار کی بات ہے اس مسیح اپنے چھلوں کو اپدیز دے رہا تھا پرمیشور کے لیے اور اس سرشتی کے لیے منشی کا کیا مہت تو ہے اس مہت تو کو بتا رہا تھا اس سنسار کے اندر منشی کا کیا مہت تو ہے اس کو بتا رہا تھا اور پرمیشور کے درشتی میں منشی کا کیا مہت تو ہے ان ساری باتوں کو سمجھا رہا تھا پرمیشور نے منشی کو بنایا ہے تو کیا اسے کیا جگہ دیا ہے سنسار کے اندر اس کا کیا مہت تو دیا ہے ان ساری باتوں کو بتا رہا تھا اور بتاتے بتاتے وہ کہا کہ یہ منش کی سنتان تم جو بنائے گئے ہو تو تم اس پریتھوی کے نمک ہو کہتا ہے کہ تم پریتھوی کے نمک ہو پرنتو کہتا ہے تم پریتھوی کے نمک ہو پرنتو یدی نمک کا سواد ہی بگڑ جائے تو وہ کس وستو سے نمکین کیا جائے گا کہتا ہے تم کوئی سادھارہ نہیں ہو اس رشتی کے اندر تمہیں کسی نے بنایا ہے یا پرمیشن نے بنایا ہے تو تمہیں ایک درجہ دیا جو نمک کر کے بنایا ہے تمہیں نمک بنایا ہے اور ایک بھوجن کے اندر نمک کا کیا مہت ہوتا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہو ایک بھوجن کے اندر نمک کا کیا مہت ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہو میرے پیارو یادی آپ بڑے سے بڑے سوادشت سے سوادشت اگر پکوان بنا دیتے ہیں بڑیاں سے بڑیاں دھیر ساری لاغت دھیر ساری سامگری ملا کر آپ کوئی پکوان بنا دیتے ہو اگر اس میں نمک نہ ڈالا جائے تو وہ پکوان بیکار ہو جاتا ہے اگر اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا جاتا ہے تو وہ پکوان ایسا سوادشت ہو جاتا ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے مگر من نہیں بھرتا اس لیے پربو نے کہا کہ جیسے ایک بوجن میں نمک کا بڑا مہت ہوتا ہے اسی پرکار اس سنسار کے اندر جو تمہیں بنایا گیا ہے تمہیں اس نمک کی طرح بنایا گیا ہے کہ یہ سنسار تمہارے بینا ادھورا تھا عشو مشی نے کہا کہ تمہارے بینا یعنی منوش کے بینا اس سنسار کا کوئی شواد ہی نہیں تھا پر میشور نے سرشتی کو بنایا تو سرشتی بنا کر جب دیکھا تو بینا منوش کے یہ سرشتی ادھوری تھی بینا شواد کے تھی دیکھنے کے لائک نہیں تھی من بھاؤنی نہیں تھی لیکن جب پر میشور نے منوش کو رچ دیا اس سرشتی کے اندر بنا کر رچ کر اس سرشتی میں اسے سجا دیا تب اس سرشتی کا سواد بڑھ گیا اس سرشتی کی صوبہ بڑھ گئی اور جب صوبہ بڑھ گئی تو پر میشور نے کہا یہ سب سے اچھا ہوا پر میشور نے اچھا کا نام دیا کس وستو سے نمکن کیا جائے گا اگر جو سواد دینے والا نمک ہی اپنا سواد چھوڑ دے اپنا کھاراپن ہی چھوڑ دے یا نمک ہی بیکار ہو جائے اس میں گندگی بھر جائے یا اس میں گندگی مکس ہو جائے تو یہ بھوجن یا یہ سرشتی کس وستو سے نمکن کیا جائے گا کس وستو سے نمک کا شواد دیا جائے گا اگر نمک ہی گڑھ بڑھ ہو جائے تو اگر نمک گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اگر نمک کے اندر ریت یا تو مٹی مکس ہو جاتی ہے تو کوئے مانوشی اس خراب نمک میں گندگی سے بھرے ہوئے نمک کو اپنے بھوجن میں نہیں ڈالتا کیوں کہ اچھے سے اچھے پکوان کیا ہوں گے گندے نمک سے بگڑ جائیں گے کب ایسا ہوتا ہے جب نمک بگڑ جاتا ہے تو پورے بھوجن کو بگار دیتا ہے اگر نمک اچھا ہے تو پورے بھوجن کو سوادشت بنا دیتا ہے امین لیکن یہاں پربو بتا رہا ہے کہ جس سرشت کو پرمیشن نے بنایا اور اس میں جو نمک کے نمک کے جیسا منوش کو بنایا اگر اس منوش کے بھیتر ہی گندگی بھر جائے اس کے بیچار گندے ہو جائے اس کے سبحاؤ گندے ہو جائے اس کے آچرن گندے ہو جائے اس کے چال چلن ہی گندے ہو جائے تو یہ گندگی سے بھرا ہوا منوش سے پرمیشور کے سرشتی کی سوہا کیسے بڑھا سکتا ہے کیسے سوہا بڑھا سکتا ہے اس لیے پربو بچن کے دورہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم پرطوی کے نمک ہو یدی نمک کا ہی سواد بگڑ جائے تو وہ پھر کس وستو سے نمکن کیا جائے گا وہ نمکن کرنے کے لیے کوئی وستو ہی نہیں رہے گا بلکہ اس نمک کا کیا ہوگا بچن کہتی ہے کہ پھر وہ بچن کہتی ہے پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوتا کیول یہی کام کے ہوتے ہیں کہ وہ اٹھا کر باہر دیکھ جائے اور منوسیوں کے پیرو تلے روندہ جائے وہ بگڑا ہوا نمک کس کے کام میں آتا ہے کیول کیول باہر پھیرے کے کام میں آتا ہے جو گندگی سے بھرا ہوا نمک ہوتا ہے کچڑے سے بھرا ہوا نمک جو ہوتا ہے اس نمک کا لوگ کیا کرتے ہیں نہ ہی اپنے کھانے کے لئے استعمال میں لاتے ہیں نہ ہی کھیتوں میں ڈالتے ہیں نہ ہی کھیتوں میں ڈالتے ہیں نہ ہی بھوجن کے کام میں لاتے ہیں بلکہ اسے اٹھا کر باہر پھیک دیتے بھئیہ یہ کسی کام کا نہیں ہے کچڑے میں پھیک دو کلام کیونکہ اگر کہیں اس کا استعمال کیا جائے گا تو یہ جہاں ڈالا جائے گا اس کو بھی بگار دے گا اس لئے بچن کہتی ہے کہ جس منوش کا چال سبھاؤ چریتر ہی بگڑ جائے وہ منوش نہ ہی اس پرثبے پہ رہنے کے لائک ہوتا ہے اور نہ ہی سورگ میں رہنے کے لائک ہوتا ہے وہ اٹھا کر کہاں پھیکنے کے لائک ہوتا ہے سیدھے نرک کے آگ میں پھیکنے کے لائک ہوتا ہے میرے پیارے بھائیر بنو ایسو مسیح نے بہت بڑی درشتانت کی باتیں یہاں پہ بولیے منوش کے لئے بولا ہے کہ تم اتنے کھیمتی بنائے گئے ہو تمہارا مہا تو اس سنسار میں بہت بڑا ہے اگر تم ہی بگڑ جاؤ تو تم ہی سرشتی کے لائک نہیں رہوگے نہ ہی سرشتی کے لائک رہوگے نہ ہی سورگ کے لائک رہوگے تم تو پھیکنے کے لائک رہوگے کسی کام کے نہیں ہو نہ یہاں چھوڑنے کے لائک نہ وہاں لے جانے کے لائک صرف پھیکنے کے لائک ہو اور وچن کہتی ہے کہ یہ تو نمک کیا کس کے لائک ہوتا ہے سرپ پھیکنے کے لائک ہوتا ہے کہ وہ باہر پھیک دیا جائے اور منوشیوں کے پیرو تلے رود ڈالا جائے تک اسی پرکار منوشی ہے وہ اس لائک بن جاتا ہے جب غدگی بھر لیتا ہے تو وہ نہ یہاں کے لائک نہ وہاں کے لائک بلکہ نرک میں پھیک جانے کے لائک ہوتا ہے جہاں کی آگے نہ تو کبھی بچتی ہے اور جہاں کے کیڑے کبھی مرتے نہیں ہیں وہ کیڑوں کے دوارہ آگوں کے دوارہ رودنے کے لائک ہو جاتے ہیں اس لئے میرے پیارے بھائر منو ہمیں اس سوادہین نمک کے سمان نہیں بلکہ سواد دینے والے نمک کے سمان بننا ہے میرے پیارے بھائر منو جیسے نمک جب گندہ ہو جاتا ہے تو اس گندے نمک کی پھر سے مسین کے مادیم سے سپیہ کر کے پھر سے اسے نیا بنا دیا جاتا ہے آپ کو جو گندگی سے ہم بھرے ہوئے ہیں ہمیں پھر سے سدھ منانے کے لئے ایک مسین روپی ایک نام ایک سامرتھی نام کا ایک ایک منوشی اس پر تھوی پہ بھیجا جو جس کے بھیتر ہم پرویش کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرتا ہے گندگی سے دور کر کے ہمیں پھر سے پاویتر کر دیتا ہے آمین وہ کوئی اور نہیں ہمارا ایسو مسین ہے جب ہم ایسو مسین کے بھیتر جاتے ہیں ایسو مسین ہمارے بھیتر آتا ہے وہ ہمارے گندگی کو دھو کر وہ ہمارے گندگی کو باہر کر کے ہمیں پھر سے سدھ اور پویتر نمک بنا دیتا ہے آمین میرے پیارے بھیر بنو ہمیں پھر سے وہ پویتر نمک بننا ہے ہمیں پھر سے سواد دینے والا نمک بننا ہے ہمیں پھر سے صوبہ صوبہ اتپند کرنے والا نمک بننا ہے اور منوشی وہ نمک تب ہی بنے گا جب تک ایسو مسین روپی ایسو مسین روپی مسین میں جب تک پرویش نہیں کرے گا تب تک وہ مشین تب تک وہ مسین آپ کو پویتر نہیں کرے گی بائبل بتاتی ہے کہ تم میرے نکٹ آؤ تو میں تمہارے نکٹ آؤں گا تم میری اور پھرو تو میں تمہاری اور پھروں گا یہ بائبل بتاتی ہے کہ تم میری اور پھرو تو میں تمہاری اور پھروں گا اس لئے میرے پیارے بھائر بنو جب ایسو مسین کے پاس ہم آتے ہیں اور ایسو مسین کے نام میں پرویش کرتے ہیں تو ایسو مسیح کیا کرتا ہے ہمیں پھر سے شوتا ہے اور ہمارے گندگی کو باہر کرتا ہے ہمیں پھر سے پویت کرتا ہے اپنے درشتی میں ہمارا مہت تو ہی بڑھا دیتا ہے آج تک جب سے ہم گرب سے لے کر آج تک جو پڑے ہوئے تھے جب تک ہم ایسو مسیح کو نہیں جانتے تھے تب تک ہمارا کوئی مہت تو ہی نہیں تھا کیونکہ ہم گندے نمک ہیں گندے نمک تھے لیکن جب ہم ایسو مسیح کو اپنائے اور ایسو مسیح ہمارے جیون میں آیا اترا تو اس نے کیا کر دیا کہ ہمارے اندر کے گندگی کو دھو کر ہمیں سدھ نمک بنا دیا ہالیلویہ اس نے صرف کیا کیا ہمیں شوہ ہمارے پاپوں کو اس نے کیا کیا کہ ہمارے اندر سے چھو کر ہمارے پاپوں کو دور کر دیا اور ہمیں پھر سے پویتر نمک بنا دیا ہمارا مہت تو ہی بڑھا دیا جو ہم بیکار تھے کوئی مہت تو نہیں تھا اس سنسار کے اندر نہ اس سورگی کے لائک ہم تھے نہ اس پرثوی کے لائک تھے لیکن ایسو مسیح کے پاس آنے پر اس مسیح میں پرویش کرنے پر وہ مسیح نے ہمارا مہت تو بدل دیا ہمارا مہت تو ہی بڑھا دیا وہ مسیح کون ہے اس مسیح کے نام کی ہالیلویہ میرے پیارے بھائر میں آپ کو ایک ادھارڑ کے مادھیم سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں ایک بار کی بات ہے کہ ایک راجہ تھا اس کے من میں ایک بات اٹھی اس نے سوچا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں ہم اپنے راجی کو جرہا گھوم تہل کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے راجی کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے وہ راجہ نے کیا سوچا کہ میں اپنے راجی کی دیکھ بھال کر لوں جرہاں دیکھ لوں اپنے نگاہوں سے کہ ہمارے راجی کے اندر لوگ کیا کیا کر رہے ہیں راجہ نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنے سینکوں اپنے منتریوں سے کہا بھیا ہم کو پورے جہاں تک ہمارا راجی ہے کہاں تک گھوماؤ ہم کو ہر ایک دروازے سے ہو کر گزرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اب یہ خبر یہ پورے راجی میں پھیل جاتی ہے بھائیہ راجہ اب ہر ایک دروازے دروازے گھومنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں راجہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی گھر گھر ہوں کر ہر ایک کی دیکھ ریک کرنے کے لیے کہ بھائی لوگ اس کے راجی میں کیسے ہیں جب یہ خبر راجی کے بھیتر معلوم ہو جاتی ہے لوگ بڑے اتاولے ہو جاتے ہیں بڑے خوشیوں سے اتاولے ہو جاتے ہیں خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں ارے راجہ آج ہمارے دروازے سے گجرے گا آج ہماری سڑکوں سے گجرے گا لوگ بڑے مگن ہوگے ناچنا کودنا چالوں ہوگے راجہ کے جانے کی جب جب جانے کا سمیں آیا لوگ کیا کر دیئے پورے راستے کو سجا کر رکھ دیئے بینڈ واجے بجانا چالوں کر دیئے سب لوگ ناچنا کودنا چالوں کر دیئے اور راجہ آپ ناچ سے ہو درور نکلنا چالوں گیا اپنے راج میں پرویش کرتا ہے دیکھتا ہے لوگ مارے خوشی سے ناچ کود رہے ہیں راجہ سب کے دروازے سے ہوتے ہوئے سب کے گھر سے ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہوئے وہ جا رہا تھا وہ اپنے نگر کے بھیتر گھوشا جب اپنے نگر کے بھیتر گھوشتا ہے دیکھتا ہے جب نگر کے بھیتر گھوشتا ہے دیکھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سب لوگ جو ہے کہ اس کے آنے کی خوشی میں ناچ رہے کود رہے بڑے مگن ہیں آگے بڑھتا گیا جب وہ گاؤں کے بیچ جب پہنچتا ہے گاؤں کے بیچ میں جب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمہار تھا ایک کمہار جو اپنے دکان میں بڑا نیراسہ سے بیٹھا ہوا تھا سب لوگ تو ناشکود رہتے لیکن وہ کمار بڑی نیراسہ سے بیٹھا ہوا تھا وہ اپنے من میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس اتنے خرچے ہیں میرے پاس اتنے خرچے ہیں تمام خرچے ہیں میرے پاس اگر میرا سمان بگ جاتی میرا سمان بگ جاتی تو کم سے کم میں اپنا خرجہ تو بھر دیتا ہلیلویہ ہلیلویہ کم سے کم اپنا خرجہ تو میں چھکتا کر دیتا وہ یہ سوچ ہی رہا تھا یہ سوچ رہا تھا کہ میرا سمان بگ جاتا کیونکہ جب سے یہ اسٹیل کے برطن اور المونیم کے برطن جب سے یہ اسٹارٹ ہو گئے تب سے کوئی مٹی کا برطن لینے ہی نہیں آتا اگر میرے برطن بکنا شالو ہو جاتے تو میرا خرجہ چھکتا ہو جاتا اب وہ من ہی من سوچتا ہے کہ راجہ ہو سکتا ہے راجہ آئے تو میرے برطن کو خریدے جب برطن کو خرید لے گا تو بھائی ہو سکتا ہے کہ میرا خرجہ چھکتا ہو جائے یہی ساری باتیں وہ سوچ ہی رہا تھا اور سوچ کر مایوسی میں پڑا ہوا تھا تب تک راجہ اپنا رتھ لے کر اس کے دکان کے سامنے پہنچتا ہے راجہ آئے اپنا رتھ لے کر اس کے دکان کے سامنے پہنچتا ہے اور جب دکان کے سامنے پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے راجہ کی نظر اس کمہار کے اوپر پڑتی ہے اور دیکھتا ہے کہ کمہار مایوسی سے بیٹھا ہوا ہے اپنے دکان کے اندر بہت مایوسی سے بیٹھا ہوا ہے دکان کے اندر لوگ تو ناچ کود رہے لیکن وہ کمہار جو ایک مائیوشی سے بیٹھا ہے موہ لڑکائے ہوئے راجہ کو دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی ہے جب کمہار کو اپنے دکان کے بیتر مائیوشی سے بیٹھے ہوئے دیکھا راجہ وہ اطورند کیا کرتا ہے کہ اپنے رت پر سے اتر جاتا ہے اور رت پر سے اتر کر اس دکان کے پاس جاتا ہے اس کمہار کے پاس جاتا ہے اور جب کمہار کے پاس جانا چالو کرتا ہے تو جتنے جتنے وہاں پہ اس نگر کے لوگ اس پرجا کے لوگ ناچنے کودنے والے تھے آواک ہوگے سب سوچے بھائی راجہ ہماری بھومی پہ اتر گیا اور راجہ کو جب لوگوں نے دیکھا کہ کمہار کے دکان کی طرف جا رہا ہے لوگ بڑے آواک ہوگے اور وہ دکاندار من ہی من وہ اچھلنے لگا اب لگتا ہے کہ راجہ آئے گا میری ساری سامان کو خرید لے جائے گا اور جو ہے کہ میرا جو کرجہ ہوگا ہے آج ماپ ہو جائے گا یعنی کرجہ چکتا ہو جائے گا اور آج سے میرے سر کا بوچ بھی ختم ہو جائے گا یہ باتیں سوچ کر وہ بڑا مگن ہوا کہ اب تو راجہ آ رہا ہے خریدے گا ہمارا سارا سامان راجہ آیا اور اس کمہار سے بات کیا کہا بھائی کیا کیا رکھے ہو اب وہ دھوڑ دھوڑ کر وہ کمہار دھوڑ کر کیا کیا ایک ایک برتن اٹھا اٹھا کر راجہ کے ہاتھ میں تھوانے لگا کہا راجہ دیکھو میں نے کتنا سندر سال پانی پینے کا یہ گلاس بنایا ہوں بڑا سندر سا یہ لوٹا بنایا ہوں بڑی سندر یہ سرائی ہے یہ کرا ہی ہے باتان کو یہ بنا کر رکھا ہوا تھا کہا راجہ دیکھو یہ کتنا سندر گملہ ہے وہ یہ کہ کر کے دیتا تھا راجہ ہر چیز کو دیکھتا تھا اور دیکھنے کے بعد پھر اس کو واپس وہی جگہ پہ رکھ کر کہتا تھا اچھا ہے ہر وستو کو دیکھ کر کہتا تھا کہ اچھا ہے بہت بڑیاں ہے اس کی سرائنہ کر کے وہ پھر واپس رکھ دیتا تھا سارا سامان یہ وہ کمہار راجہ کے ہاتھ میں تھمایا اور راجہ اپنے ہاتھ میں لے کر بس دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ اچھا ہے اور اچھا کہنے کے بعد پھر واپس رکھ دیتا تھا جب سارا سامان دیکھ لیا تو راجہ بولا اس سے کمہار سے کہا بھائی مجھے پیاس لگیے جرا ایک گلاس پانی پلا دو اب وہ کمہار بڑا دکھی من میں ہو گیا تھا اس لیے دکھی من میں کہ راجہ ہر سامان کو اپنے ہاتھ میں لیتا تھا اچھا کہہ کے پھر واپس رکھ دیتا تھا ایک بھی اپنے کیوں خریدنے کے لیے نہیں کہتا تھا اس لیے وہ جو کمہار تھا وہ بڑا مایوس ہو گیا کہ میں سوچا کہ راجہ خرید لے گا تو کم سے کم ہمار کل کرجا بھر جئی پانی پینے کے بعد گلاس دیا اور دے دیا کہا کہ بہت اچھا ہے راجہ میری ایک بھی سامان بکری نہیں ہو رہی ہے کوئی خریدی نہیں رہا ہے جب سے یہ اسٹیل کے برطن یہ تمام طرح کے دھاتو کے برطن نکل گئے تب سے تب سے اس کے بعد کوئی مٹی کا برطن پوچھی نہیں رہا ہے راجہ میرا برطن بکی نہیں رہا ہے میں روج انتیار کرتا ہوں کہ کوئی میرے برطنوں کو خریدے لیکن کوئی خریدی نہیں رہا ہے راجہ اس کی سنتا ہے سنتے کے بعد کیا کرتا ہے وہ پانی پی لیتا ہے پانی پینے کے بعد اس گلاس کو واپس دے دیتا ہے کہتا ہے بہت اچھا ہے سب کچھ بڑھیا ہے برطن میں کوئی کمی نہیں کھل برطن بڑھیاں بڑھیاں ہے بڑھیاں کہا کہ راجہ پھر رت پہ رت پہ پھر بیٹھا پھر جو ایک ہی گھومنے کے لیے چل دیا اور جب گھومنے کے لیے جاتا ہے وہ جب واپس راجہ اس کے دکان سے جب واپس نکلنا چالو کیا تو یہ تو بیچارہ ٹھوٹ گیا ہے کہاں جب راجہ نہ خرید لگا کرجہ میں ایسا ہی پڑھل تب تک راجہ جب اپنے رت پہ بیٹھ کر جو ہی آگے بڑھتا ہے تب تک اس کے پیچھے کی جتنی بھیڑ تھی اس کے راج کے لوگ جتنے تھے اور جتنے لوگ وہاں اس نگر کے لوگ تھے سب بڑے بھیڑ میں ایک جھت ہو کر دوڑے بھاگے کیا کیے اس کمہار کے پاس آئے کمہار کے پاس آ کر پوچھنے لگے اری بھائی راجہ نے کیا کیا کون کون سا سامان کھریدا کہا بھائیہ کو سامان نہیں کھریدا راجہ نے کہا تو کیا کیا کہا کہا کہ بس یہی میں سامان کو دکھایا بس دیکھا دیکھنے کے بعد رکھ دیا کہا کہ ٹھیک ہے سامان کو کہا بہت بڑیاں ہے بعد میں پھر دیکھنے کے بعد کہا پانی پلاؤ میں جو ہی گلاس جو دکھائی دے رہا ہے وہی گلاس میں میں راجہ کو پانی پیلایا اور راجہ پانیوں پینے تو گلاس ہو ہمار جوٹھار جائے نا آوکہ لیوو نا کئی نا کھریدو نا کئی نا بلکہ ہمارے اتھے بیقاروں کہکے چل گئی اللہ میرے پیارے بھائیرونو اتنی باتیں کمار کہی رہا تھا تب تک وہاں کھا تو پورا نیمیں بدل گیا اتنی بات یہ کہہ رہا ہے ہری بھائیہ راجہ کونے کونے بارتن کے چھوانے کہا کہ بھائیہ دیکھو یہ جو یہ جو تھالی دیکھ رہی ہے نا راجہ نے اس کو بھی چھواؤ کہا اس کو چھواؤ ایک کام کر یہ مجھے دے دے اس کا ریٹ بتا کتنا ہے اب وہ آہ ہو گیا کمار ہری بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ مجھے دے دو راجہ نے چھواؤ تب تک دوسرا آتا کہا اور کیا چھواؤ کہا یہ گلاس چھواؤ یہ لوٹا چھواؤ کہا یہ ریٹ بتا کیونکہ راجہ بھی چھواؤ اس کو بتا دام کتنا ہے اب وہ ایک کڑیڑ دام بتانا چالو کیا ایک بھی بھرطن نہیں بچا ایسے کر کے پورے راج کے لوگ اس بھاؤ سے کہ راجہ نے اس کے بھرطنوں کو چھواؤ اور جب بھرطن کو چھواؤ اور چھو کر گیا ہے تو میں اس چھوے بھرطن کو لے جاؤں گا اپنے گھر میں سجاؤں گا اور اس کو یادگار کے لیے رکھوں گا کہ راجہ نے اس بھرطن کو اپنے ہاتھ سے چھواؤ جن جن بھرطن کو راجہ چھواؤ تھا لوگ اس سے پوچھتے گئے اور اس کا دام 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 دے دے جھوٹھا گلاس بچا کہا بھئیہ اس نے راجہ پانی پیا مو لگا کر پیا ہاں مو لگا کر پیا کہا اور یہ تو مجھے چاہیے کوئی کہہ رہی ہے مجھے چاہیے دام بولوش کا اب وہ گلاس کے لیے بولیاں لوگ لگانے لگے کوئی کہہ رہا ہے میں اتنا دے دوں گا گھر پیا ہے چھو چھونے والا برطن تو لوگ خرید لئے لیکن جب گلاس بچا جھوٹھا والا گلاس بچا جب جھوٹھا والا گلاس بچا تو لوگ اس گلاس کی بولیاں لگانا چالو کر دیئے کہیں کہ میں اس کا اتنا دام دینے کیلئے تیار ہو میرے پیارے بھائرون ایک چھوٹا سا گلاس کا دام اتنا لگ گیا کہ جتنا میں اس کا پورا برطن نہیں بکا تھا اس کا دس گنا تو ایک گلاس کا دام پا گیا اور جب سارا سامان بکی گیا وہ ترنت اس بات کا سمجھ آئی کہ راجہ نے جو چھو کر رکھا اور رکھ کر چلا گیا اس لیے رکھ کر چلا گیا کہ جو آج تک میرے برطن کا کوئی مہت تو نہیں تھا صرف راجہ نے چھو دیا اور میرے برطن کا مہت سوگنا پڑ گیا میرے پیارے بھائیر بھائیر میں ایک کہانی سنو آپ نے ایک درشتان کے روپ میں ادھاریڑ کے روپ نہیں ہمارا ایس مسی ہے اور کبھ مہار کے دکان میں جو برطن ہے وہ برطن کوئی یور نہیں ہم اور آپ ہیں ایس مسی جس بیقتی کو جس منوش کو چھو دیتا ہے اس منوش کا مہت بڑھ جاتا ہے ہلیلوی میرے پیاری بھائیر وہ ایس مسی جس منوش کو شو دیتا ہے جس کے جس کے سریر کو شو دیتا ہے اس منوش جو پاپ میں بھرا ہوتا ہے اس کے پاپ دھول جاتے اس کے پاپ شما ہو جاتے ہیں اور پھر سے اس منوش کا مہت تو بڑھ جاتا ہے جیسے آپ نے وچن میں سنا نا کہ جب نمک کا سواد بگڑ گیا تو کس کام ہوا لیکن سنسار کے اندر جو نمک ہوتا ہے بھوزن کا سواد بڑھانے والا اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو ہمارے بیگیانکوں نے مسین تیار کیا کہ پھر سے مسین میں ڈالا جاتا ہے پھر سے شدو ہو جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار پر مسین نے بھی ہمارے لیے آپ کے لیے مسین تیار کیا مسین اس مسین میں ہم پرویش کرتے ہیں اور اس مسین ہمارے بھیتر پرویش کرتا ہے تو ہمیں اس گندگی سے وہ گندے نمت سے پویتر نمت منا دی ہم پھر سے پویتر ہو جاتے ہمارا مہت تو بڑھ جاتا تو رہی رہتا نہ ہم سنسار کے لائق ہوتے نہ سورگ کے لائق ہوتے بس یک کے لائق ہوتے دھدتی آگ کی لائق ہوتی اور جب وہ راجہ جب آتا ہے ہمیں چھو دیتا ہے ہمیں چھو کر اپنا لیتا ہے تب کیا ہوتا ہمارا مہت بڑھ جاتا ہے اور جس کو جھوٹا کر دیتا ہے جس کے اوپر اپنا عوش کر دیتا ہے اس کا مہت تو اس کی نظر میں سوگنا بڑھ جاتا ہے وہ تو اس کا چھونا ہوا بن جاتا ہے میرے پیارے بھائر بنو اب اس پرمیشور کے چھوے ہوئے لوگو جس کا مہت تو بڑھ گیا ہے اب اس پرمیشور کے چھونے ہوئے لوگو جس کو ایس مہت نے کیا کیا آپ کو چھو آپ کو اپنا گیا اور آپ کا مہت اور وہ مہت تو ایسا بڑھا دیا ہے اتنا بڑھا دیا ہے آپ کو اتنا اوچھا کر دیا ہے کہ سنسار میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کہتی ہے کہ تم جگت کی جوتی ہو کیا جگت کی جوتی ہو ایسا مسی نے کیا بنا دیا ہمیں شوہ ہمیں اپنایا اور اپنانے کے بعد ہمیں سنسار کی جوتی بنا دیا اس جگت کی جوتی ہو لیکن یہا ایسا مسی کہہ رہا ہے کہ تم کیا ہو اس سنسار کی جوتی ہو جب تک ایسا مسی نہیں اپنایا تھا جب تک آپ ایسا مسی کے پاس نہیں آئے تھے تب تک اس سنسار کے اندھکار میں آپ پڑھے ہوئے تھے آپ کا کوئی مہت نہیں تھا لیکن آج ایسا مسی جب آپ کے جیون میں آیا تو آپ کے جیون رہی ہے کہ تم جگت کی جوتی ہو اور جو نگر پہاڑ پہ بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں شکتہ پرمیش نے آپ کو جوتی بنا کر آپ کو کونے میں نہیں رکھ دیا وہ ایسی اوچائی آپ کو دیا ہے ایسا مہت تو آپ کا بڑھا دیا ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو کئی چھپ انا بھی چاہو گے تو آپ چھپ نہیں شکتی ایک جوتی اندھیرے میں ایک جوتی اگر چمکا کر کسی کونے میں رکھ دیا جائے تو بھی وہ چھپ نہیں سکتی آپ ایک اندھیرے میں بلب جلا کر اگر آپ کسی کونے میں اسے رکھنے کی کوشش کرو تو کہاں پہ ہے اس بلب کا پرکاس اسے بتا دے گا کہ یہ روشنی کہاں سے آرہی ہے یہ پرکاس کہاں سے آرہا ہے وہ جگہ بتا دے گا اس لئے پربو نے کہا کہ تم جگت کی جوتی ہو جو نگر پہاڑ پہ بس گیا ہو وہ کبھی چھپ نہیں سکتا ہم اور پہاڑ پہ بس دیا ہے اور دو اور اس وستو کو ٹھنگ نے کے باد اس وستو کو سوچو کہ ہم اچھائیے پہ کہیں ادھر ادھر کسی کے نظر سے چھپانے کی کوشش کریں تو نہیں چھپ سکتا کیونکہ ہر کوئی آنے جانے یا ہر کسی کا یا ہر کسی کی نگاہ اس اچھائی پہ تنگی ہوئی وستو کے اوپر چرور پڑے گی کیونکہ یشو مسی نے کیا کہ میں تیری رچہ کر کے تیری مہیمہ بڑھاؤں گا اس نے کہا میں تجھے ہونشہ آسطان دوں گا بچن کہتی ہے میں تجھے ہونشہ آسطان دوں گا تو پربو کے سامنے دین بن تو پربو بھائرونو پرمیشور کی وچن کہتی ہے کہ پرمیشور سیرومڑی بنائے گا کب جب آپ اس کے سامنے دین بنوگے تب جب آپ اس کے سامنے دین بنوگے تو آپ سیرومڑی بنا دے گا اس لئے وچن یہاں کہتی ہے کہ تم جگت کی جوتی ہو پرمیشور نے جوتی بنا دی ہے اس لئے تمہیں ایسی اوچائی پر رکھ دیا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو چھپانا چاہو تو کئی چھپ نہیں پاؤگی کیونکہ پرمیشور آپ کے اندر سے اپنا پرکاس جنہے کی سنسار میں پھیلائے گا آپ بھلے سے اپنے آپ کو چھپ نہیں سکتے کیونکہ پرمیشور کا پرکاس یعنی پرمیشور کی مہیمہ اس کی پاور اس کے گیان اس کے سال چلن اس کے سبھاؤ اس کے چریتر آپ کو چھپ نے نہیں دیں گے ہر منوسیوں میں وہ آپ کے اندر جو پرمیشور کا گھڑ ہے وہ گھڑ کیا کرے گا ہر لوگوں کے نظر میں آپ کو مہتو تا دے گا بھئی بڑا بڑھی آدمی ہیں اگر چال سو بھاؤ اگر سوچ بیچار بات بڑھ بڑھی بڑھی بہت اچھی بات بولتا ہے آپ کا مہتو ہے یعنی وہ آپ کے اندر جو پرمیشور ترکاس بھر دیتا ہے جو آپ کے اندر جوتی بھر دیتا ہے تو وہ جوتی آپ کتنا بھی اس کو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرو لیکن پرمیشور کا دیا ہوا جو آپ کے بھیتر ہے وہ آپ کو چھپ لے نہیں دے گا جیسے اندھیری رات میں کسی گھر بلو جلا کر اسے کونے میں رکھو لیکن اس گھر کے اندر پرکاس تو ہوئی جائے گا اور وہ پرکاس بتا دے گا کہ وہ کہا سے آ رہا ہے ہالیلو یا اس لئے پرابو نے کہا تم جگت کی جوتی ہو اور جو نگر پہاڑ پہاڑ بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا آپ اس پہاڑ پہ بسے ہوئے نگر کے شمان ہو آپ کھائی میں بسے نگر کے شمان نہیں جو کھائی میں نگر بسا ہوا ہوتا ہے جو گھر کھائی میں بنا ہوا ہوتا ہے وہ ہر نگاہوں سے وہ جو ہمیس چھپا رہتا ہے اور جو اوچائی پہ اس لیے میری پیار یہ بچن بتا رہی آگے بچن بتا رہی پندرہ بچن بتا رہی اور لوگ دیا جلا کر پہمانے کے نیچے نہیں پرند دیوٹ پر رکھتے ہیں کہ اس گھر کے سب لوگوں کو پرکاس پہنچ تا رہی بچن بتا رہی کہ جیسے کہ کوئی بھی منوش رات کے اندر اپنے گھر میں دیا جلا کر وہ پہمانے کے نیچے نہیں رکھتا پہمانہ پہمانہ کا مطلب ہوتا ہے وہ برطن جس برطن کے بھی تر چالیس کلو اناج اماتا ہو ایک من ناپنے والا مپنا جو ہوتا ہے وہ برطن پہمانے کا مطلب ہوتا ہے برطن اور وہ برطن جس کے اندر چالیس کلو اناج اماتا ہو وچن کہتی ہے کہ کوئی بھی منوش دیا جلا کر اس پہمانے کے بھیتر اس کے پیدی میں نہیں رکھتا ہے پر پرن دیوٹ پہ رکھتا ہے اس لیے رکھتا ہے کہ اس سے کیا ہو گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک پرکاس ملے آپ اپنے گھر کے اندر اجالہ کرتے ہو تو وہ اجالہ کسی بکسے میں بند کر نہیں کرتے ہو کسی برتن میں نہیں کرتے ہو بلکہ اجسے جگہوں پہ رکھتے ہو چاروں طرف جو پرکاس پہنچے آپ گھر کے اندر ایک بلب جلاتے ہو تو سوچتے ایسے جگہ پہ رکھنا پسند کرتے ہو ٹھیک اسی پرکار وچن کہتی ہے کہ جس پرکار منوشی ایک دیا جلا کر دیوٹ پہ رکھتا ہے کہ پورے گھر کے لوگوں کو اجالہ ملے ٹھیک اسی پرکار پرمیشون نے آپ کو دیا بنا دیا ہے پرکاس دینے والا بنا دیا ہے اور پرکاس دینے والا بنا کر آپ کو اچھائی پر رکھ دیا ہے کیا کرنے کے لیے کہ سنسار میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کو پرکاس دینے کے لیے آمین میرے پیارے بہر بنو پربو جس کو چُنتا ہے اس کا مہت تو بڑھا دیتا ہے پربو جس سنسار کی جوتی بنا دیتا ہے کسی جوتی نہیں کسی گھر کی جوتی نہیں کسی جلی کی جوتی سنسار کی جوتی بنا دیتا ہے کہ سنسار کے لوگوں کو ہر لوگوں کو پ較 اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کب تر سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو سسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اس پر آپ کلک کھیجے اور ہمیں سسکرائب کر دیجئے اور سانتی سانت اس کے سامنے نوٹفیکشن بیل آ رہا ہے اسے بھی آپ اینیبل کر دیجئے تاکہ آپ کو ترنٹ نوٹفیکشن میں جائے جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں تو چلے ہوں